بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ اب شعبان میں بہت زیادہ روز رکھتے ہیں ہم فرمائے کہ ہاں وہ عبادت جو غفلت کے اوقات میں کی جائے اللہ کو بہت زیادہ رکھتے ہیں کیا معنی ہے کہ لوگ غافل ہیں ان کو شعبان کی عزت و عظمت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو جب لوگوں سے جائے غافل ہوں اس وقت جو عبادت کی جائے اللہ کو بہت زیادہ رکھتے ہیں اسی لیے زہا کی جو چار رکھات پڑھیں آٹھ رکھات پڑھیں وہ بھی چونکہ لوگ غفلت میں ہیں نہیں پڑھتے ہیں اور زہا کا اور اشراق کا فرق یہ یاد رکھیں اشراق کہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد علاقی درمہن ایک ندر کے قریب اوپر ہو جائے یعنی جیسے یہاں گھڑیوں میں لکھا ہے شروع یہ سورج نکلنے کا وقت ہے اس کے ٹھیک پتنا مندباد بیس مندباد جو ہے اشراق پڑھیں گیا یہ نماز کا وقت نہیں ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے لوگ نہیں گھڑیوں کو دے گے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے بدل سورج نکلنے کا وقت ہے نماز پڑھنا منہ ہے اور ایک ہے زہا زہا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اوڑنی کے بچے کے پاؤں شدت گردی سے جلنے لگیں یعنی تقریباً یوں سمجھ لے علواہ کہتے ہیں کہ نم دس بجے یا بعض علماء کہتے ہیں کہ زہر کی نماز سے ایک گھنٹہ کھڑھا جب پورا سورج آب و تاپ میں ہوگا اس وقت چار رکات پڑھ لیں یا آٹھ رکات پڑھ لیں یا دو رکات پڑھ لیں جتنا اللہ توحید ہے یہ عمل بھی اللہ کو بہت بڑا مطلوب ہے چونکہ وقت غفلت میں ادا کیا جا رہا ہے اسی لیے جیسے رات کی تحجید ہے جو فاللیل اور خاص طور پر آخری حصے میں چونکہ یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہے سونے کا وقت ہے اس وقت اگر آدمی اپنا آرام چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے اپنے پروتگار کے آگے کھڑا ہے تو یہ وقت جو ہے یہ بھی بڑی مستجاب اور بڑی مقبولیت کا ہے اور اس کے اندر دعائیں منظور ہوتی ہیں مقبول ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوئے اچھا اسی طرح میں ایک حدیث مبارک کا صحیح وظیفہ آپ کو بدلا دوں کیونکہ اللہ مبارک کا مہینہ ہے اتنا آسان وظیفہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر سباب کتنا ہے حضور پاک نے فرمیا ہے کہ جو بندہ بازار میں جا کر یہ کلمہ کہہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمیت وہو حی لا یعوت بیدہ الخیر وہو آلا کل شئیم قدیر ایک لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہے اور ایک لاکھ گناہ ماف کر دی اب دیکھیں کتنا آسان وظیفہ ہے بازار میں جا رہے پڑھتے جاؤ ایک اگر دس دفعہ پڑھو گئے دس لاکھ نیکیاں بڑھ گئیں اور دس لاکھ گناہ اچھا اگر گناہ نہ ہو اس کے بگرے پڑھ اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہے گناہ ہوں گے تو ماف ہو گئے میں گناہ ہے ہی نہیں تو اللہ تعالی اب یہ اتنا آسان اچھا لوگ غافل ہیں حالانکہ صحابہ طابعین اولیاء اللہ کبھی کبھی بزار میں اسی لیے جاتے تھے کہ جا کے ہم اس ذکر کا فیدہ اٹھا لیں اور حضور کے فرمان سے نفع کمائیں تو بزار میں جانے کا مقصد ہی انہوں نے یہ ہوتا تھا کہ جا کے اللہ کا ذکر کرنا کیونکہ سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہیں تو جب آدمی بری جگہ آگے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی ترجات کو اور نیکی کو بڑھا دیتے اب اتنا آسان وظیفہ نہ چلا کرنا پڑے نہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے نہ کبرستان میں جانا پڑے بازار میں جانے ہیں ہمارے بڑے ایک مہربان تھے شیخ احمد عمر بالمی پھر احمد صاحب کی بڑے عزیز اور محبوب شاگر تھے اور انہوں نے بھی جتنی بارس صاحبی خدمت کی اللہ ان کے درجات بلند کری ان کی قبل پہ کروڑوں نے حبتیں فرمائے تو کبھی کبھی میں ان کے ان کا ماشاءالحرم کے قریب بہت اچھی وقت اب بھی ان کی اولاد ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں تو وہاں کبھی کبھی ٹھہر جاتا تھا تو واپس جب آتے تھے ہم صبح کی نماز گئے سالہ رستہ وہ یہی پڑھتے تھے تو بہرحال اس شعبان میں اور حضور ہمیشہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم مبلغنا رمضانک ما بلغتنا شعبان اللہم مبلغنا قیام رمضان و سیام رمضان ایمانا و احتصابا کہ یا اللہ جیسے آپ نے ہمیشہ دعا نصیب فرمایا رمضان بھی نصیب فرما اور رمضان کا قیام اور سیام جو ہے وہ خالص اپنی رضا کے لئے نصیب فرما ابھی سے تیاری کم موسیقی